آدمی جب تک اس بات کی پرواہ نہ رکھے کہ وہ بھوک کے غلبے کو کس چیز سے ہٹائے گا اور کس کپڑے کو استعمال ملائے گا تب تک مومن نہیں بن سکتا بہترین ایمان حسن یقین ہے اور بہترین شرافت بدل احسان ہے جس بندے کا ایمان سچا اور صادق ہے اس کے لیے نجات ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے فرمان کی فرما برداری کر اللہ نے جس چیز سے تجھے روکا ہے رک جا اسی میں تیری بھلائی ہے اور کامیابی کا راز ہے ایمان سے نجات ملتی اور آفیت تندرستی سے حیاتی کی لذت اپنے نفس سے حیاء کرو برے کاموں کو اختیار کرنے سے بچو اس میں اللہ کی سخت ناراضگی ہے بے شک اہد و پیمہ قیامت تک گلے کا ہار ہے جس نے ان کو پورا کیا اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے گا اور جس نے اہد کی خلاف ورزی کی ان کو توڑ دیا اللہ اسے زلیل کر دے گا جب کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے تو سمجھ یہ ایک قسم کی خطرناک بیماری ہے لیکن جب یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو یہ بیماری تندرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو بندہ وعدہ کو پورا کرتا ہے سمجھ لو وہ بندہ اللہ کا پیارہ ہے اس کی صحبت اختیار کرو وہ عام انسان نہیں اللہ کے بہت قریب ہے اس کے ساتھ سے تمہارے آخرت اور دنیا دونوں کے لیے فائدہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر جو لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ خود کو بھی اللہ کے نافرمان لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں جو آخرت میں ان کے لیے سخت نقصان دے ثابت ہوں گے اپنے اقرار نہ توڑ اپنے اہد کے خلاف نہ کر اور اپنے دشمن کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اہد اور قرار تیرے لیے بائی سے امن ٹھہرایا ہے جس بندے نے اپنی امیدوں اور خواہشوں کو دل میں جگہ دی اس کے غم اور دکھ درد میں اضافہ ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ جس چیز کی خواہش کی جائے وہ ہر صورت انسان کو ملے پیٹ بڑھ گیا ہے تو قلونجی کا آدہ دانہ کھا کر ساتھ بکری کا دودھ پی لو دس دن میں دبلے ہو جاؤ گے کسی سے بھلائی کی امید رکھنا بے وقوفی ہے کوشش کرو اپنے اوپر بھروسہ کرو اور خود ہی حمد کے ساتھ آگے بڑھو تمہیں کسی سے نہیں بلکہ دوسروں کو تم سے امید ہو وہ بندہ انتہائی خوش نصیب ہے اور مبارک بات کا مستحق ہے جسے اللہ کی عبادت کی توفیق ہوئی مبارک بات ہو اس بندے کو جسے اپنے گناہوں پر رونا آیا اور اس نے اللہ کی یاد میں آنسو بھائے